مہم آپ کے پاس اس فارم پر کتنی ورائیٹیز ہیں گندم کی جو آپ نے لگائی ہوئی اسٹم میرے پاس سات ورائیٹیز ہیں سات ورائیٹیز ہیں اس میں سے ملکی کتنی اور غیر ملکی کتنی ہے غیر ملکی زیادہ ہیں بکوز میں نے کچھ ایمپورٹ بھی کی تھی واقعی آپ نے چھے ورائیٹیز لگائی ہوئی ہے ان کا آپ بتا رہی تھی کہ نائنٹی منز سے بھی زیادہ بتایا گیا جی وہ آئی ہے مہم آپ نے کتنے ملک جو ہے وہ وزٹ کیا ہے میں کہہ سکتی ہوں میں ہر سال پہنس سے چھ ہزار لوگوں کو میں بزنس دے رہی ہوں یہ بات تو ٹھیک ہے جی اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پروگریسیف فارمز سے ملوا رہے ہیں جو کہ یہاں پہ سو اکڑ کا ذیمہ دارہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی چھے سے زائد ورائیٹیز ہیں گندم کی کنوں کا باغ ہے عام کا باغ ہے اس کے علاوہ بانس جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو ن اے آر سی جی ون جو گارلک ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جانوروں کا لائیف سٹاک کا بھی ایک دیری فارم بھی ہے تو آج ہم جس پرسنیلی سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس اور یہاں پہ جو گندم کی پیداوار ہے وہ سیونٹی من پلس جو ہے یہ لے رہی ہیں بھائی آپ کو ملواتے ہیں جی میرے نام سپنا قویتہ عبرا ہے السلام علیکم میرے میرے کارلی آپ نے تھوڑا سا انٹرڈکشن کرائیے گا جی میرا نام سپنا عبرا ہے میرا یہ فارم ہمانڈی باوڈنگ ہے دسٹک ہمانڈی باوڈنگ اس کا ایک گاؤں ہے بوسال اور میں ہنڈرڈ اکڑ کا فارم رن کر رہی ہیں جس میں میرے پاس پچاس اکڑ کنوں کا باغ ہے پانچ اکڑ آم ہے اور سیونٹی پلس اینیملز پر میرے ایک ڈیری فارم ہے اور اس کے لیے جو ہم بالکل سائلیج وغیرہ نہیں بناتے تازہ اس کا ہوتا ہے چارہ کماد ہے اور اس کے علاوہ جی وان کارلک جو ساری دنیا لگا رہی میں نے کہا اس طفحہ چلے میں بھی لگاؤں وہ لگا ہوئے کوئی تین چار کنال میں نے ہر چیز اپنی زمین پر لگائی ہوئی ہے میرے پاس ہاں جی آج کار جہاں کھڑے ہیں یہاں ویٹ ہے میرے آپ کے پاس اس فارم پر کتنی ورائیٹیز ہیں گندم کی جو آپ نے لگائی ہوئی ہے اسٹم میرے پاس سات ورائیٹیز ہیں اس میں سے ملکی کتنی اور غیر ملکی کتنی ہے غیر ملکی زیادہ ہیں بکاوز میں نے کچھ ایمپورٹ بھی کی تھی تو غیر ملکی آپ نے کتنے سال ہو گئے ہیں یہاں پر کرتے ہوئے یہ پی بی وان ایٹ سیون ہے میں چار سال سے کر رہی ہوں جس فیل میں ہم کھڑے ہیں پی بی وان سیون ایٹ پی بی وان سیون ایٹ اس کی جو پیگ آپ نے یہاں پہ جو پیداوار لی ہے پر ایکڑ وہ کتنی آئی ہے یہاں پہ میرے پاس یہ باغ ہے بڑا باغ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ 40 پلاس آ رہی ہے اور اس کی خاد بھی بڑی نورمل سی ہے 40 to 45 پلاس ہے اور ابھی آپ اس کی ہائٹ دیکھ لیں اس کی ٹائمنگ مطلب میم چیز ہے اس کی ٹائمنگ کہ آپ ٹائم پہ لگائیں کوئی بھی فصل ہے اس کا ٹائم بہت ضروری ہے تو یہ ٹائم پہ لگی ہوئی لیٹ ورائیٹی بھی لگی ہوئی اس کی جو ییلد ہے سب سے اچھی ہے نہیں اس کا اگر ویسے آپ باغ کے علاوہ جو آپ نے اپن 70 پلاس بہت اچھا گیا بہت اچھا ریزلٹ گیا کہ اس نے ہر کسی ہر بیچ کو بیٹ کیا تو میرے اس کا اوریجن پوچھ سکتے ہیں سورس اس کا کیا ہے جی بالکل یہ میرے ایک بھائی بنے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے انڈیا سے گفت کی اچھا یہ انڈیاں رائیٹی ہے انڈیاں رائیٹی تو انڈیاں رائیٹی جہاں پہ اچھا پر فارم کر رہی ہیں بہت اچھا جی وہاں سے بھی پنجاب سے آئی ہوئی ہے جی جی تو یہ بھی پنجاب میں ہی لگی ہے وہ ایک ہی دریاں ہیں وہ بھی سہراب کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو مجھے انہوں نے گفت دی کہ یہ ان کا لدھیانہ کی ورائیٹی ہے اچھا پنجاب بھاں کی بھی لدھیانہ یونیورسٹی پنجاب میں یہ وہاں کی ورائیٹی ہے جو باقی آپ نے چھے ورائیٹی سے لگائی ہوئی ہیں ان کا آپ تاری تھی کہ 90 منز سے بھی زیادہ بتایا گیا جی وہ بھی میں وہ بھی میرے انہی بھائی نے مجھے گفت کیا تو انہوں نے کہا یہ بھی لگا کے دیں کہ ہمارا ایکسپیرینس ہے جس میں 222 ہے 826 827 سب کے ساتھ پی بھی لگتا ہے پی ڈبلی بی اور اس کے علاوہ 303 ایسی تھوڑی 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 میں نے ٹرائل بیسز پر اس طرف لگائیں میں آپ نے کتنے ملک جو ہے وہ وزٹ کیے ہیں میں نے 223 ملک وزٹ کیا 223 کیا ہیں تو ہم آج انڈیا کا جو آپ کا وزٹ ہے انڈیا کا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ انڈین ایگری کلچر اور پاکستان ایگری کلچر چونکہ انڈیا آپ نے وزٹ کی ہے کافی مرتبہ بتا رہی تھی گئی ہے تو یہاں پہ آپ خود پریکٹیکلی کر رہی ہیں تو آپ کیا کمپیریزن کیسے آپ کمپیر کریں گی میں آتا ہوں چی ایگری کلچر میرا ایک فیملی بیزنس نہیں ہے میرے انہیریٹنس ہے بٹ میں اس کو بیزنس ایک فیشن لے کے چلتی ہوں جی جی کہ جیسے کہیں نا کہ میں کئی بھی جاتی ہوں تو اگر میں بینگ اپ فیشن ڈیزائنر ایم آلسو فیشن ڈیزائنر کہ میں اس کو کم دیکھتی ہوں جب میں بارڈر کروس کرتی ہوں میں آس پاس کی زمینیں دیکھتی ہوں انڈینز کے پاس ہم جیتنی زمینیں نہیں ہیں لیکن ان کا ان کی پوٹینشل ان کا way of swing گورمت کی یونیورسٹی کی ریکمینڈیشن گورمت کی سبسیڈی وہ ہم سے بہت آگئے ہیں ایک چار انچ کی لائن ہے انڈیا بٹوین پاکستان آپ اس طرف کھڑے ہو کے دیکھیں یا اس طرف کھڑے ہو کے ان کا اگاؤ دیکھیں بہت اچھ ہے بہت اچھ ہے بکوز ہر چیز سپورٹ کر رہی ہے گورمت سپورٹ کر رہی ہے سیٹ کمپنی سپورٹ کر رہی ہیں خاد ویڈی سائٹ پیسٹی سائٹ اچھ اور چیز سپورٹ فارمز تو اس کی وجہ ہے کہ یہ دیکھیں ان کا بیج ہے جس کو ہم یہاں ہوگا کہ میں فخر محسوس کر رہی ہوں کہ میری زمین پہ یہ اتنا اچھا دے رہے اس نے اچھا کیوں پرفارم کیا ان کا آر انڈی بہت سٹرونگ ہے یہ چار سال سے میں اس بیج کو لگا رہی ہوں ہم ہر دو تین سال کے بعد بیج چینج کرتے ہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی میں اس کو جو اچھا ایک سارے اچھے حصہ ایک جیسا ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹائم لی آیا یہ اس طفح پچھلے سال جسے تیمپریچر ہائی ہویا تھا بہت سی گندم کی ورائیٹی سکویز ہوئی تھی یہ بالکل نہیں ہوئی تھی اس کا دانہ کے ساتھ رہا تھا بہت اچھا رہا تھا گورنمنٹ فارمز کو وہاں پہ کیا سپورٹ کر رہی ہے کیا فصلتی ہے سر یہاں وہاں پہ ایک وہ نعرہ لگاتے ہیں جائے جوان جائے قسان جوان مطلب آپ کا فوجی اس کو سلام کرو اور اپنے فارمر سلام کرو وہ کرتے ہیں گورنمنٹ کر رہی ہے پنجاب میں آپ کا ٹوٹل پیٹرل خپت نہیں ہے جتنا بھی پیٹر ہے یا پانی کا سورس ہے وہ فری دے رہے ہیں الیکسٹی فری ہے اب تو انہوں نے ہر گھر کو پائنسو یونٹ بھی بجلی بھی فری کر دی ہے کسان کو کسان کو عام انسان کو کہ ذمہ دار کو نہ مرنے دیں اگر ذمہ دار مر گیا تو سمجھیں ملک تباہ ہو گیا ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی جی ہماری ایگری کلچزرات ہمارا بیک بون ہے کون سا بیک بون جو خود ہم نہیں توڑ دیا یہاں آپ کی خاد کی ریٹ دیکھیں ہم باہر سے گندوں مگا رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ایشیا کا سب سے بڑا ایریگریشن نیری نظام ہے جی جی دیم نہیں ہمارے پاس کسان کی کہاں ہیں بیک بون ہم کسان کو کہاں سپورٹ کر رہے ہیں اگر وہ بینک سے کرزہ لینے جاتا ہے تو مارک اپ پچیس پرسنٹ ہو گیا ہے تو اس کی کیا انپوٹ اور آوٹپوٹ کو دیکھیں تو پچیس پرسنٹ کرزہ برداشت سود برداشت کر سکتے ہیں جہاں ساڑھے تیرہ ہزار کی یہاں ڈی اے پی میں نے اس زمین میں ڈالی ہے تین ہزار کی میں نے یوریا ڈالی ہے وہ بھی ملتی نہیں اور وہ بھی نہیں ملتی وہ بھی لائنوں میں لگا کے آپ نے کسان کو لگا ہے نا لائنوں میں ہاتھ کے لیے آج عوام لگ کی ہے آٹے کے لیے لائنوں میں ایسے ہی تو ہوس در ریسپونسیبل اگر آپ کو ملک بچانے ہیں تو ذمہ دار کو بچانا ہوگا اب میں ایک اکیلی یہ گندم لگا کے فخر محسوس کروں جی میں نے اتنا لگایا ہے تو ذمہ دار کے ہر ذمہ دار کے پاس تو سیڈ نہیں ہے ایسے ہی باقی ذمہ دار تو کمپرومائز ہی کر رہے ہیں اگر اس سیڈ نہیں ہے یہ اب میں نے اس کی ایک تکنالوجی چینج کر دی ہے یہ بھی مجھے ایک ریکمینڈیشن ملی تھی کہ آپ اپنی تکنالوجی چینج کریں اس کو میں نے بیس اکتوبر کو کاشت کیا بیس اکتوبر کو میں نے حل چلا کے زمین بنا کر پانی لگا دیا حل چلا تھی میری پانی کی واری تھی ڈی اے پی ڈال دی ڈی اے پی ڈال کے تو ساتھ ہی پانی لگا دیا پانی لگا کے ہم نے بیج چھٹا کر دیا جب بیج لگا چھٹا ہو رہا تھا ساتھ ساتھ اس کے یوریا بھی چھٹا ہو گیا یہ بیس اکتوبر کو لگی ہے جب یہ سائیڈ لگ گئی چھٹا ہوگی زمین اس طرف سے میں بلکل مطمئن ہوگی کہ میرا یہ پلاٹ جو ہے آتھ اکڑ کا اس کے کمپلیٹ ہو گیا اب یہ ہوگا ہنڈڈ پرسن ہوگا جب آپ وطر میں لگاتے ہیں جرمنیشن اچھی ہوتی سپراؤٹنگ اچھی ہو جاتی ہے جرمنیشن اچھی ہوئی کیرہ نہیں نہیں کھایا بیج نہیں زائیا کسی خوش کوئی پیچ نہیں آیا کوئی مطلب وطر خوش کیا تو وہاں نہیں اگاؤ کام ہو ایسا کچھ نہیں آیا تو پھر میں نے جو یہ جو ہے جب یہ بڑی ہوئی ہے دوسرے پانی پر اس کو ضرورت نہیں پڑی سپریے کرانے کی کیونکہ یہ ارلی برائیٹی تھی جی تھی ارلی کاشت ہوئی اس میں کوئی سپریے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی دانہ بھی آپ کو ویڈی سائٹ نہیں ملے گا وہ زمین میری وطر کاشت ہوئی تھوڑی لیٹ کاشت ہوئی جرمنیشن اس کا بھی بڑا اچھا ہے خارد ہوئی ہے یہاں پہ لوگ رکمیٹ کرتے ہیں جی دو دو چار چار بوریاں پٹا آش ڈالیے ڈبل دو دو بوریاں ڈی اے پی ڈالیے یوریا ڈالیے آپ سوچتے ہیں کہ ذمہ دار میں اتنی پوٹینچل ہے کہ وہ پچاس ہزار کی کھارڈ ڈالے اور پھر اللہ کے سارے چھوڑ دے کہ جی کتنی نکلے گی آپ نے یہ جو آپ نے بتایا کہ ستر منھ نکلی ہے اس کو آپ نے بروڈ کارسیل مطلب چھٹا میتھڈ سی کیا تھا جی میرا باغ ہے میتھل وہ کوئی بھی مشین سے نہیں ہو سکتا میری زمین پہ سارا چھٹا ہے میری دس بارہ اکٹ باہر ہے زمین باغ کے بغیر باقی سارا باغ میں ہوتی ہے سو اس میں چھٹے کے علاوہ اور کوئی کچھ آرہ نہیں ہے اور سیکنڈلی اگر آپ نے پانی لگا کے چھٹا کرنا ہے پانی لگا کے سوئی کرنی ہے تو پھر تو چھٹا ہی ہوئے گا پانی میں کوئی مشین نہیں سوئی کریں جی وہ ظاہری بات ہے تو اس کو فلٹیلائزر آپ نے کتنا کتنا ڈالا تھا سر میں نے اس کو ایک بوری ڈی اپی ڈالی ہے اور آدھی بوری ڈیوڑیا اور جب اس کا پہلا کور پہ ڈالی ہے کور ٹوٹا ہے آدھی بوری ڈیوڑیا بس جی جی تو مقامی جب یہ گوب پہ آئے گی تو اس میں کوئی ایک آدھا سپری ہو جائے گا نیوٹرنٹ مائکونیوٹرنٹ سپری ہو جائے گا بس اور کچھ وہ بھی ضروری نہیں اگر میں دیکھتی ہوں میرا دانا سکویز ہو رہا میں مانتی ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ سے کسان فرنٹ لائن سولجر ہیں چوبیس کھنٹیں مزدوری کر کے شہر میں مارکٹ میں ایک ایک ذمہ دار میں اس کا سو اکر رکھ بہت میں کہہ سکتی ہوں میں ہر سال چالیس سے پچاس میں نے پائنس سے چھ ہزار لوگوں کو میں بزنس دے رہی ہوں اس سے بھی زیادہ میرا باغ ٹوٹتا تھا پائنچ پنچ چھے سو بندہ توڑنے آتا ہے میری گندم کی کٹائی پہ آتا ہے پاس کو جاتی اس بات ہے پاس کو جب گندم لے کے جاتی کوئی بھی میری چاول جاتا ہے گندم گنا کچھ پی جاتا ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے میری گندم چکی پہ جاتی ہے ملٹیپلائے ہو کے دکانداروں کو کسان روزگار دے رہی ہیں بیسک دیکھیں تو فرنٹ لائن سولجر وہ ایک بندہ جو کتنوں کو روزگار دے رہے ہیں آپ کے میک ڈالن پیزا برگر ہمارے ڈو بناتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو کسان کو نصیب نہیں ہے وہ کسان کا بچہ تو جا کے نہیں پیزا برگر کھا سکتا ہم لوگ اپنے بینکوں کے سود اتاریں کھادیں خریدیں یا پھر پیزا برگر کھائیں کیا سمتی ہیں کہ فارمنگ کا ایگری کلچر کا اور کسان کا کیا فیوچر ہے اگلے دس بیس سال تو فیوچر ہی کسان کے ہم اگائیں گے تو دنیا کھائے گی ہے ملک کے لوگ ٹیکسٹائل چلے گی ہم اگائیں گے تو پورٹری چلے گی ہم اگائیں گے تو ڈیری چلے گی نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے تو فیوچر ہی کسان کے اگر وہ انپورٹس جو ہیں وہ بڑی مہنگی ہیں کسان تو رو رہا ہے پھر بھی لگائے گا کسان کو کہا جاتا ہے پنجابی میں یہاں تو نہیں میں انڈیا میں سنتی ہوں کہ کسان فخر ہی کہتا ہے کہ اسی کل پال ہاں اسی کیڑے بتنگے تو لے کہ انسان تک سب نو پالنے ہاں اور اللہ صرف سند اے رتبہ دیتے ہیں کسان کچھ بھی نہیں دیا ہوگی تو گویا ساٹھ کے بھی کلر پا کے بھی زمینہ تو گم آنگے وہ جو کر رہے ہیں وہ کریں وہ تو ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے اپنوں لوگوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا ہم اگا رہے ہیں اپنوں کے لیے اور اپنے ہی ہمیں مار رہے ہیں ہم جن کو کھلا رہے ہیں وہ بھی ہمیں مار رہے ہیں جن کو کھلا رہے ہیں وہ بھی آئس لائنوں میں لگے ہیں ہم تو جہاد کر رہے ہیں ہمیں میں ایک چیز ہمیشہ کہیں بھی بات ہو تو میں کہتی ہوں کہ ذمہ دار کو تو کوورٹ میں بھی کسی نے نہیں کہا فرنٹ لائن سولجر جبکہ سب کے لیے کوورٹ تھا سب کے لیے لوگ ڈاؤن تھا سب کے لیے آئیسولیشن تھا ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا ہم نے تو پھر بھی ہر چیز وقف کر کے کوئی بھی پاکستان میں دیکھئے بھوگ سے بندہ نہیں مرا کوورٹ کے دنوں میں پیچھے آپ کی بیک گونڈ کے سام کھڑا تھا یہاں جو چیز ہے یہاں اگر میرے پاس گندوں میں نے بیچی ہے گورمنٹ ریٹ پہ تو جو میڈل میں نے آج اس سے ٹرپل ریٹ میں بیچ رہا ہے لوگوں نے اس ٹیم نہیں خریدی ان کے پاس بھی سورس نہیں ہوں گے یا انہیں یہ ہوگا کہ یہاں مل جائے گی نہیں تو باہر سے آ جائے گی لیکن کیا ہو رہا ہے تو پھر ہو جائی ہے نا کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بھی سلوٹ کیا جائے یہ بھی فرنٹ لائن سولجر ہیں میں ہوں آپ سو اکڑ کا ذمہ دارہ کر رہی ہیں ساتھ میں آپ کا ڈری فارم بھی ہے آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹیگریٹڈ اگری کلچر ہے جس میں ساری چیزوں کو آپ نے باہر کو بھی کیا ہوئے اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہے کبھی نہیں کوئی سبسیڈی نہیں کسی چیز پہ سبسیڈی نہیں کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں میرا انڈیپینڈنٹ ہے تو یہ جو ورائٹیز کوسچن پیچھے میں نے پہلے پوچھنا تھا اس میں آپ ویڈی سائیڈ اور سپری وغیرہ کا پیسٹ کا اور وہ ہے یوز کرتی ہیں سر جہاں ضرورت پڑے وہاں کری جاتی ہے یہ میری ٹائم لی لگائی گئی مجھے اس پہ ضرورت نہیں پڑی ضرورت نہیں پڑی میں نے کی نہیں اللہ کو شکر ہے بچت آگے اور یہ جو میری لیٹ لگی ہے اس میں بھی ضرورت نہیں بہت اچھی ہے اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے اس میں آپ گھوم کے دیکھیں جتنی بھی یہ لگی ہے یہاں پہ بڑی مائنر سی آپ کو کرنا پڑتا ہے ایٹی پرسن سپری نہیں مانگتی مطلب تھریشورڈ لیول کراس نہیں کرتی ہے نا اچھا اچھا اب یہ دیکھیں نا جیسے ہم دوسری بھی کرتے ہیں پچاس کلو یہ بھی پچاس کلو بیچ ڈالا ہوا ہے اور آپ اس کا تیل رینگ دیکھ لیں سائز ہر چیز دیکھ لیں جی جی زبادست ہے سائز کی زبادست ہے تو اینڈ پہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی گورنمنٹ افیشل کو اور جنرل جو فارمز سر ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں گورنمنٹ سے اور کسانوں سے ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے ہمیں تو کچھ نہیں دیں گے تو ہم تو اپنا گھر بیچ کے بھی زمین پہ لگائیں گے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ملک بچانا ہے ملک کی عوام بچانی ہے تو کسان بچاؤ اگر آپ ایک کمیشنر کو یا ڈی سی اے سی کو اتنی لگجری گاڑیاں دے سکتے ہو تو اس کا ٹین پرسنٹ اگر ذمہ دار کوئی لگا دینا تو ایک دفعہ پھر ہم لوگوں میں بھی حمد ہوگی کہ ہمیں یہاں کی لومیں چلا سکیں یہاں کی ٹیکسٹائل کو یا دیری کو جو آج باہر سے آپ مانگوا رہے ہیں سویا بین اگر یہ یونیوریسٹی جو آپ کا رن ڈی آپ کا یو بریسرچ دوسرے ریسرچ انسٹیٹو کسانوں کو ٹرائل بیسیس پہ ہی دیتے کہ یہ لیں ٹرائل بیسیس پہ یہ آپ لگائیں ڈونیٹ ہی کر دیتے گفت نہیں دینا تو اٹ لیسٹ آپ کا بیک اپ تو ہوتا کچھ ٹرائل بھی لگتے ہیں یہاں بڑے بڑے سیاستدانوں کے گھروں میں ان کی زمینوں میں عام بندے کو ٹرائل نہیں دیا جاتا جب تک آپ ایک عام بندے کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے آپ کے خاص بندے کچھ نہیں کر پائیں گے جتنی بھی باہر کی آتی ہیں انجیوز لائک یو ایس اے آئی ڈی آگئی کچھ اور آگئی وہ بھی بڑے بڑے سیاستدانوں کی گھروں میں گئی ہیں عام آدمی کو تو کچھ نہیں ملا عام چھوٹے فارمر کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ چیز کیا ہے اب آپ سو اکڑ کی ذمہ دارہ کر رہی ہیں تو آپ بھی خود کو چھوٹا فارمر کہہ رہی ہیں یا آپ کو بھی کچھ بھی نہیں ملا تو جو سوچیں گے جس کے چار پانچ اکڑ ہیں یا دس اکڑ ہیں وہ کیا کرے گا شکریہ میڈم آپ نے ٹائم دیا موستے ہیں موستے ہیں